اسلام علیکم قولم کے ساتھ میں ہوں مہاپارہ سفدر آج میری یاد داشتوں سے ایک ورق سنیے شعب خبر سے وابستگی کے دوران دو خبریں ایسی تھی جن میں سے ایک پڑھ کر افسوس ہوا اور ایک نہ پڑھ کر ایک جمہوریت کی موت کے خبر تھی اور ایک عامریت کی دونوں خبریں اپنی اپنی جگہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئیں ایک ملک کے منتخف وزیراعظم کے قتل کے باب میں جس کے خون کے چھینٹے انصاف کے داون پر بھی نظر آتے ہیں تو دوسری خبر ایک عامر کے انجام کے باب میں تو چلیے پہلے یہ خبر جسے چار اپریل کو ریڈیو پر سن کر میرے بہت سے لمحے تو بے یقینی کی کیفیت میں گزرے جیسے دل کہہ رہا ہو یا الہی مرگ یوسف کی خبر سچی نہ ہو مگر حقیقت کے ادراک پر آنکھ سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے یہ خبر پہلی مرتبہ ریڈیو پاکستان کے دن کے گیارہ بجے کے بلٹن میں نشروع ہوئی جس کے مطابق بھٹو صاحب کو ہمارے گھر سے تین چار میل کے فاصلے پر راولپنڈی ڈسٹرک جیل میں الہ صبح دو بجے فانسی دی جا چکے تھی فوج کی جانب سے نو گھنٹے بعد ہینڈ آؤٹ اس وقت جاری کیا گیا جب انہیں بندوقوں کے سائے میں چند لوگوں کی موجودگی میں گڑے خدا بخش بھٹو میں دفنایا جا چکا تھا یہ ان کا آبائی خبرستان ہے فانسی کی خبر جاری ہونی کے بعد ہمارے نیوز پروڈیسر ماسوم عثمانی کا خاصی گھبرات زدہ آواز میں فون آ گیا مہ بارہ خبر تو سنی ہوگی آپ نے بھٹو کی فانسی کی خبر پڑھ لیں گے آپ میرے اتمنان دلانے پر ان کی تسلی نہیں ہوئی آپ کے خود نیوز کنٹرولر حبیب اللہ فاروقی لائن پر تھے دیکھیں بی بی یہ خبر پڑھ لیں گی آپ کہیں رو تو نہیں پڑھیں گی مگر یہی تو ہماری تربیت تھی کہ دل میں چاہیں کچھ بھی ہو مگر دلی کیفیت چہرے اور آواز میں جھلکنے نہ پائے بھٹو کی فانسی کی چند لفظوں کی خبر کے ساتھ انہیں دفنائے جانے کے چند سیکنڈ کی فٹیج بھی دکھائی گئے جس میں بند تابوت میں چند لمحوں کے لیے ان کے چہرے کی جھلک بھی دکھائی گئی جس کا مقصد غالباً لوگوں کو آگاہ کرنا نہیں یہ باور کرانا تھا کہ دفن ہونے والی لاش ذلفقان علی بھٹو کی ہی ہے اوف کیا بے کسی تھی لاش پر مجھے خیالوں میں اس لاش کے پیچھے ماؤزے تون کیپ پہنے وہ جوہ سال بھٹو یاد آیا اور نظر آیا جسے میں نے اپنے لڑکپن میں چند گز کے فاصلے سے دیکھا اور سنا بھی تھا سن 68 یا 69 میں ذلفقان علی بھٹو اپنی نئی سیاسی پارٹی پیپس پارٹی کی تنظیم کی سلسلے میں سربودہ بھی آئے تو وہاں چند میڈل کلاس پروفیشنل لوگوں نے بھٹو صاحب کو ہاتھوں ہاتھ لیا بہت گرم جوشی سے اور ان کی خوب پذیرائی کی وہ ہمارے عزیز وکیل مسعود زہدی کے گھر ہی میں ٹھیرے تھے بھٹو سیٹلائٹ آن میں ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر ہمارے ایک خاندانی دوست علی احمد قازمی کے گھر خواتین سے خطاب کرنے آئے تھے اور میں بھی اپنی والدہ اور بڑی بہن فوزیہ کے ساتھ انہیں سننے گئی تھی ستر کے انتخابات میں ناقابل یقین مقبولیت کے بعد پیپس پارٹی میڈل کلاس سے قدر دور اور جاگیداروں کے قریب ہوتی اور ان کی مقبوضہ بنتی چلی گئی مگر عوام آج تک اس شخص کو اپنے ذہنوں سے دور نہیں کر سکے تھے جو ان کے لیے جمہوریت کی ایک علامت بن کر اُبرا تھا اور اس نے انہیں اور کچھ نہیں تو کم سے کم پہلی مرتبہ ان کو ان کے ووٹ کی آہمیت کا احساس دلائے تھا وہ خبر جو میں پڑھ نہیں سکی وہ جنرل زیا کی ہلاکت کی خبر تھی جنرل زیا کا فوجی تیارہ ستر آگز سن اٹھاسی کو لگ بگ تین بجے کریش ہوا اس دن نو بجے خبرنامے پر میری اور ازر لودھے کی ڈیوٹی تھی شام سات بجے تک ہم لوگوں کو صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ کوئی بہت بری خبر ہے میں اوپر نیوز روم میں پہنچی تو افرا تفریق کا عالم دیدنی تھا جنرل زیا کی فوٹیج اور پرانی خبروں کے سکرپٹ نکالے جا رہے تھے چھان بھٹک ہو رہی تھی اتنے میں ہمارے چیف ایڈیٹر شکورتا ہے مجھے دوسرے کمرے میں لے گئے اور بولے بی بی بہت بری خبر ہے جنرل زیا فوجی تیارے کے حادثے میں شہید ہو گئے ہیں آج خبرنامے میں اس خبر کے سوا کوئی دوسری خبر نہیں جائے گی اور یہ خبر ازر لودھی پڑھیں گے میں نے حیران ہو کر پوچھا کیوں میں کیوں نہیں شکورتاہی نے کہا بی بی آپ لوگوں نے میک اپ وغیرہ کیا ہوتا ہے بڑی سنجیدہ خبر ہے ذرا اچھا نہیں لگتا کوئی مرد ہی پڑھے تو بہتر ہے میں نے کہا شکور صاحب یہ غیر سنجیدہ خبریں کون سے ہوتی ہیں خیر بھلا میرا یہ اتجاج ان کا فیصلہ کہاں بدلوا سکتا تھا اس دن خبرنامہ کیا تھا زیا نامہ تھا میری نظروں میں چار اپریل انیس سو اناسی کا منظر ادھر آیا اور میں نے سوچا کہ ایک سیویلین رہنمہ کی اتنی بے توقیلی کہ اسے سولی پر چڑھا دیا جائے اور اس کی محض چند سطروں کی خبر نشر ہو اور ایک عامر کی اتنی عزت افضائی کہ وہ خلاق ہو تو شہید اور خراج تیسیم کے ڈھیل اور پورا خبرنامہ صرف اس ایک ہی خبر کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا خدا حافظ